دوستو آج ٹیم انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت ہی بری طریقے سے مزاق کیا ہے قسم سے مطلب کے پہلے انہوں نے ان کی جو بیٹنگ آرڈر تھا تباہ کیا اور وہ کمال کا تھا بھومرا کی طرف سے اکاش دیب کی طرف سے اور جھڈیجا نے تین سو وکٹس لے لی ہیں اور تقریبا انڈیا کے ساتھویں بولر ہیں ٹیسٹ بولر جسے نے ٹیسٹ کے اندر تین سو وکٹس لی ہیں تو آج ہر جگہ سے چیر پھار ڈالا لگہ نے ہی نہیں دیا کہ دو دن یہ لوگ چھٹی ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں جہاں سے چھوڑا تھا انہوں نے تباہ کرنا بنگلہ دیش کو وہی سے آج شروع کیا ہے عجیب طریقے سے مومن الحق نے آج سو بھی مارا تھا ایک فائٹنگ ٹن تھا ان کی طرف سے لیکن اس طرح کا نہیں وہ ساتھ دے سکے باقی بیٹنز ان کا وہاں پر ٹو تھرٹی تھری تک کر کے آل آٹ ہوتے ہیں اور انڈین بیٹنز جس اپروچ کے ساتھ آتے ہیں وہ جو اپروچ ہے نا وہ اگر کسی ٹیم کے پاس ہو نا تو میں کہتا ہوں آپ بہت ہی کمال کے ہو یہ پاکستان ٹیم کو بھی اپنی سیریز کے اندر کرنا تھا لیکن پاکستان والوں نے ہگ دیا انہوں نے وہی کیا ٹک ٹکیا جو اپنا ہوتا ہے گیم ٹک ٹکیا سپیشل انہوں نے وہی لگایا رہوی شرما کیا اپروچ رکھتا ہے کیا کپتان ہے دلیر سب سے پہلے لیڈنگ فرنٹ والی چیز وہ کرتا ہے بندہ اس نے پہلی دو بال کے اندر ہی اپنے چھکے مار دیا اور بتا دیا جی ہم نے تیز کیلنا ہم نے فٹا وٹی ان کو لیڈ کر کے دینا ہے اور پاس ہم نے ان کو دوبارہ بیٹنگ پہ آج کے دن ہی چڑھوانا ہے وہی جیس والوں کیا ستر رنز کی باری کھیلی ہنڈرڈ ڈیزرف کرتا تھا یار وہ بندہ لیکن کوئی مسئلہ نہیں رہوی شرما جیس وال شممن گل ورات کولی بہت زیادہ لوگ میمیز بنا رہے تھے کہ ورات کولی کو سب سے پہلے کیوں نہیں بیجا گیا پنت کو پہلے بیج دیا گیا تو یہ چیز کو دفع کرو آپ لوگ لیکن پنت تو نہیں چلے لیکن ورات کولی آج 47 رنز کی ہے اور سب سے زیادہ جلدی 27 رنز کرنے والے 27000 رنز انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر کرنے والے ورات کولی پہلے بیٹسمن بن گئے اس کے علاوہ اس بندے کے آج ایک رن آؤٹ مس ہوا مر مر کے جتنے کی فارم لگی بھی ہے آج بھی 50 نہیں ہو سکی لیکن وہ پتہ لگتا ہے کہ کولی مینٹلی کتنے ڈسٹراب ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہ خود ہی وہ بندہ نکل سکتا ہے اس کو نکلنا آتا ہے باقی کوئی نہیں ہم نیوزی لینڈ کی سیریز آئے گی تو اس کے اندر وہ بندہ شایرنا آپ کو کچھ اچھا کر کے دکھائے گا ہی دکھائے گا اور کیا پاتا ہے نیکسٹ اننگز کے اندر بھی ہو جے لیکن یہاں پر میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیر راہل سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ بندہ اس طرح کر دے گا سیسٹی ایٹ رنز کی باری کھلی کولی نے فورٹی سیون رنز کی سٹرائک ریٹ سب کے ایک سو سے اوپر گئے تھے ایک سو بیس سے اوپر گئے تھے آپ لوگ کہہ سکتے ہو جو کہ کمال کا تھا یہ اپروچ ہے جو بتاتی ہے کہ آپ لوگ کیا کرنے آئے ہوئے ہو آپ کا یہ نہیں مند کہ آپ ڈرو کے لیے جاؤ آپ کی یہ اپروچ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈرو کے لیے جاؤ ٹھیک ہے نا آپ کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ والا میچ بھی جیتنا ہے چاہے دو دن ایسے بارش نے آگے ہتم کر دی ہو لیکن آپ کی اپروچ دیکھ کے یار پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ نے سب سے زیادہ جلدی تقریباً اٹھارہ بال کے اندر ففٹی کر دی آپ نے تین آورز کے اندر اور آگے آپ نے سکسٹی ون بال کے اندر ٹوٹل سوچ آٹ دیا اپنے ٹوٹل بورڈ کے اندر مطلب کہ آپ تو کسی اور انٹینٹ کے ساتھ کی رہے آپ نے بیس بال کو پیچھے چھوڑا ہوئے صحیح بات ہے آپ نے بیس بال کے جب دل کیا تیز کھیلیا جب دل کیا سیچویشن کے ساتھ سے سلو کھیلیا بیس بال تو صرف پاکستان کے علاوہ بھی چلے اور ویسٹ انڈیز کے علاوہ تھوڑا سنے کیمیو کر کے ہلکے پھل کے دکھا دیئے اس کے علاوہ نہیں لیکن جو انڈیا ٹیم ہے نا وہ آپ کو ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ الگ کرتی نظر آتی ہے بیس بال یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹینٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہر سیچویشن میں آپ اپنا چارڈی دو جی تیز تیز ہی کھیلنا ہے یہ وکٹ یہ تھی وکٹ یہ ڈیمانڈ کر لی تھی کہ تیز کھلو وکٹ اتنی حاصل کچھ نہیں تھی تو انہوں نے ثابت کیا انڈین بیٹرز نے اور ان کو دوبارہ سے تقریباً 288 کی کی تھوڑے سے اوپر لیڈ چاڑی تقریباً میرے آسے 60-70 رنز کی لیڈ دی اور انڈیا والے جو ہیں روی ایشوین صاحب انہوں نے دو وکٹیں بھی چھٹکا دی ہیں اور 26 کے اندر دو آؤٹ ہیں بنگلہ دیش کے مطلب کہ بنگلہ دیش والے بھی نا کوئی عجیب کیا مائنسٹ کے ساتھ تم لوگ آئے ہوئے ہو ہمارے ساتھ تم لوگ ایسے پتہ نہیں کونسی اسٹریلین ٹیم بنے ہوئی تھی اور یہاں پر آکا ایسے بھیگی بلی نہیں ہوتی بھیگی بلی کے بھی جو چھوٹے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس طرح کے بنے ہوئے اتنے ڈر پوک ہو گئے ہو قسم سے اور ہونا بچہ یہ آگے انڈیا کی جو بالنگ ہے وہ بڑی تکڑی ہے پاکستان کی بالنگ دیکھیں جی اور انڈیا کی بالنگ دیکھیں جائے نا زمین اسمان کا فرق ہے اور کمپیرزن بنتا ہی نہیں جس طرح کی ہماری بالنگ ہے اتنی تھرڈ کلاس اور ان کی بالنگ ہے اتنی فرسٹ کلاس تو یہ تو آپ ہم لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں نا واقعی یار ٹیسٹ میچ بہت ہی مزے کا ہو گیا کل کے دن کا اور مزہ آئے گا جب یہ لوگ فٹہ فٹ ان کی وکٹس چٹکائیں گے اور آگے جا کے جو ٹارگٹ چیز کرنے آئیں گے نا اوف وہ ٹیسٹ میچ آپ لوگ دیکھنا کہ انڈیا والے کیسے جیتے ہیں یہ اپروچ ہے اس اپروچ کی وجہ سے یہ لوگ جیتیں گے ادربائز کوئی نہیں بنگلہ دیش جائے گا شاید آپ ڈراؤ کے لیے کوشش کریں جی ہم پورے دن ہی کھڑے ہو جائے لیکن ایسا کوئی نہیں ہونے والا بیٹا آپ لوگ آل آؤٹ ہوگے اور آپ لوگ کی بیٹنگ کو جو توڑنا ہے نا وہ انڈین بولرز نہیں کل توڑنا ہے اور یہ ہوگا ایسا کوئی نہیں ہوں کہ نہ بھی ہو کیونکہ ان کے نا مائنڈ پس ہوگے میں بنگلہ دیشی بیٹرز کے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہونے کو ہے لیکن جو ایک بات ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا والے کل والا ٹیسٹ میچ بڑے مزے سے جیتیں گے پہلے ٹیسٹ میچ سے زیادہ مزے کا ہے یہ والا لگا ہے سب کو اس میں کافی اپروچ تھی کافی ریکارڈز چھوٹے روحی شرما نے جو آج یار کیچ پکڑا لوگ تو سراج کے کیچ کو بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو روحی شرما کا کیچ تھا وہ اچھا تھا سراج کا کیچ کوئی نہیں اتنا حاصل مجھے نہیں لگا لیکن جو روحی شرما کا کیچ تھا وہ یار کمال کا تھا اس سیج کے اندر وہ بندہ اپنی نیے ٹیم کو اچھتوانے کے لیے کیا سے کیا افیڈ کر رہا ہے بیٹنگ ہو فیللنگ ہو اور کپتانی ہو کیا بندہ ہے اس میڈیو کے اندر تنیم ویڈیو پسنے آئے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دینا چانل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ